میں نے مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حال ہی میں جے کے ایس ایس بھی سیری نگر نے ایک رول نمبر ایشو ایڈمنٹ کارڈ جو ایشو کیا ہے اس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک گدے کا فوٹو جو ہے وہاں پہ انسان کا فوٹو لگانے کے بجائے گدے کا فوٹو لگایا جا رہا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نا کمی سرکار ہے یہ نا اہل سرکار ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ کس کا فوٹو لگانا ہے اور یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو administration بیٹھے ہوئی ہے وہ اس کو seriously نہیں لہی رہی ہے یہ صرف نوجوانوں کو بیوکوب بناتی ہے یہ سرکار اور کچھ نہیں ہے ہمیں ان کی لاپروائی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے ہر جگہ پہ ان کے یہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں گفلے ہو رہے ہیں سکیم ہو رہے ہیں studentوں کے future کے بارے میں یہ کچھ نہیں سوچتے یہ صرف ان کا future سپائل کرتے ہیں اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ اپنے department میں صدھار لائیں کیونکہ یہ نوجوانوں کے future کا مسئلہ ہے یہ نوجوانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے اس لیے ان کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ نہ کریں کیا مانتے ہیں کہ جو ایک ڈنکی کا فوٹو لگا دیئے گا کتنا department میں ایک نلائکی ہے خاص طور پر ssb جو کہ ایک بہت بڑا مائنے رکھتا ہے جو exam connect کرواتا ہے اور یہ نائب تحصیل دار کے exam سے دیکھئے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ jkssb میں کوئی transparency والا system رہا ہی نہیں ہے یہ کبھی کچھ مسئلے کر دیتے ہیں کبھی کوئی scandal کر دیتے ہیں student کو لے کر وہ کبھی serious ہوئی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی کیونکہ جن کے اوپر جو ان کو direction دے رہے ہیں وہ منتری بھی ناہل ہیں نلائک منتری بیٹھے ہوئے جو ان کو guide کرتے ہیں اور وہ جو اگے jkssb کا staff ہے وہ سویا ہوا ہے ایک deep slumber میں ہے ان کو اس گہری نیند سے اٹھنا ہوگا اور بچوں کے future کے بارے میں